بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فصل کی کچھ ابتدائی بحث ہم نے پڑھ لی تھی کچھ متفرق مسائل ہم نے سبق نمبر چیاست میں پڑھے تھے آج کے سبق میں ہم کچھ مزید متفرق مسائل پڑھیں گے سب سے پہلا مسئلہ ہم زمان بے درگ کا پڑھتے ہیں زمان بے درگ کا مسئلہ کیا ہے اور اس پر کون کون سے مسائل متفرق ہوں گے اس سے متعلق انشاءاللہ پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ پھر مزید چند مسائل پڑھتے ہیں عزیز طلباتو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں سورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کفالت بالدرگ قبول کرتا ہے کفیل بالدرگ بنتا ہے درگ دال کے فتح کے ساتھ اور راہ کے سکون کے ساتھ کہتے ہیں ممکنہ چیز کو اگر مشتری بائے سے کوئی چیز خریدتا ہے اور خریدتے ہوئے اس کو ڈر ہے کہ یہ مبی پتہ نہیں بائی کیا اپنی ہے یا نہیں اگر کوئی شخص مشتری کیلئے زامن بنے کہ میں آپ کی سمن کا زامن ہوں اگر اس مبی کا اس بندے کے علاوہ کوئی اور مستحق نکل آئے تو اس کو زمان بالدرگ کہتے ہیں یعنی مشتری کیلئے سمن کا زامن بننا اندہ استحقاق المبی مبی کے استحقاق کے وقت اس کو زمان بالدرگ کہتے ہیں تو فرماتے ہیں اگر کوئی شخص کفیل بالدرگ بنا زمان بالدرگ کسی نے قبول کر لیا تو تسلیم وکفالتہو بالدرگ تسلیم اے تصدیقن تو یہ اس کی طرف سے تسلیق ہے تسلیم ہے کہ یہ مبی اسی بائی کی ملکیت ہے گویا کہ اس نے اس چیز کے بارے میں زمان بالدرگ قبول کر کے اقرار کر لیا کہ اس کا حقیقی مالک یہی بائی ہے لہذا اس تسلیم کا فائدہ کیا ہوگا اگر کل یہ اس مبی کے استحقاق کا دعوی کرتا ہے تو اس کفیل کا یہ دعوی نہیں سنا جائے گا اسی طرح اگر اس مبی میں شفے کا دعوی کرتا ہے تو اس میں شفے کا دعوی بھی اس کا نہیں سنا جائے گا تو کفالت بدرگ تسلیم یہ در حقیقت کفیل کی طرف سے تصدیق اور تسلیم ہے اقرار کرنا ہے وشہادتہو وختمہو لا لیکن زمان بدرگ قبول کرنے اور اس مبی کے بینامہ کے گواہ بننے وختمہو یا بینامہ پر مہر لگانے دستخط کرنا لا یہ تسلیم نہیں ہے تصدیق نہیں ہے اس کی طرف سے گویا کہ اگر اس نے اس بینامہ پر گواہی دے دی یا جو ہے اس پر مہر لگا دیا دستخط کر دیا تو اگر اس کے بعد پر استحقاق کا دعوی کر سکتا ہے یہ اس کی طرف سے تسلیم یا تصدیق نہیں ہوگی ومن زمنان آخر خراجہو او رہن بھی او ضمن نوائبہو او قسمتہو اب یہاں سے مسننف علیہ الرحمہ چار تین چیزیں گنوا رہے ہیں خراج نوائب اور قسمت کہ یہ بھی ایسا حق ہے جو دوسرے پر واجب ہوتا ہے لہذا ان کا زامن بننا اور ان کے بدلے رحم رکوانا یہ درست ہوگا اس لیے کہ رہن بھی حق کے بدلے رکوائے جاتا ہے اور زمان بھی کسی حق ہی کا اپنے ذمہ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلی چیزیں خراج خراج کہتے ہیں اس ٹکس کو اس ٹکس کو یا اس ان پیسوں کو جو حاکم کی طرف سے زمین کے مالک پر مقرر ہوتے ہیں سالانہ اور اسی طرح اس کی پھر دو قسمیں خراج معظف ہو رہے ہیں کہ خراج مقاسمہ خراج معظف وہ خراج جو واجب طور پر حاکم کی طرف سے مالک پر مقرر ہوتا ہے اور ہر حال میں اس کو دینا ضروری ہوتا ہے اور خراج مقاسمہ وہ خراج ہے جو امام جو ہے زمین کے پیداوار پر تقسیم کرتا ہے اور اس سے وصول کرتا ہے تو یہ پہلے قسم کا حق واجب اور دوسرے قسم کا واجب نہیں ہوتا اور نوائب یہ نائبہ کی جمعہ ہے نائبہ کہتے ہیں مصیبت کو اور یہاں اس سے مراد وہ ٹکسز ہیں جو حاکموں کی طرف سے عوام پر لازم ہوتی ہے اسے ٹول پلازہ کے ٹکس وغیرہ ذالک دیگر چیزیں ہیں اسی طرح کوئی شخص سوسائیٹی میں رہتا ہے اور اس سوسائیٹی کے چوبیدار ہے صفائی والے ہیں دیگر لوگ ہیں تو ان سب کی جو تنخواہ ہوتی ہے وہ ان کروانوں پر تقسیم ہوتی ہے تو فرماتے ہیں اس کو نائبہ کہتے ہیں پھر اس نائبہ کی دو قسمیں ہیں اس ٹکسز کے ایک وہ جو واجب طور پر اس بندوں پر لازم ہوتی ہے دوسرے قسم کے وہ ہے جو ظالم جابر کی طرف سے ان پر ہوتے ہیں اور ان پر واجب نہیں ہوتے تو یہاں پر مراد دونوں قسم کے نائبہ ہیں دونوں قسم کے ٹکسز ہیں ان کا زمان قبول کرنا اور قسمت سے مراد باز رات فرماتے ہیں کہ حصہ ہے اگر دو تک شریکیں آپس میں حصہ تقسیم کر لیتا ہے ایک کا ایک پہنچتا ہے دوسرے کا دوسرا اب اگر ان دونوں شریکوں میں سے ایک دوسرے کی حصے پر بھی قفضہ کر لیتا ہے اور کوئی شخص زامن بن جائے اس مظلوم کیلئے اور کہے کہ اس کا حصہ آپ کا حصہ اس سے میں دلوا کر آپ کو دوں گا آپ کی حصے کا زامن میں ہوں تو اس کو زمان بالقسمت کہتے ہیں اور باز رات فرماتے قسمت کا مطلب یہ ہے کہ دو شریکین ہیں ان میں سے ایک قسمت چاہتا ہے دوسرا تقسیم کا مطالبہ سے انکار ہے وہ کہتے ہیں میں تقسیم نہیں کرتا تو اب اگر ان کے درمیان لڑائی جگڑے سے بچانے کے لیے کوئی تسرا زامن بنتا ہے اور کہتا ہے وہ اس تقسیم چاہنے والے کے لیے کہ اس کو تقسیم پر آمادہ کرنا اور تقسیم کرنا یہ زمین یہ میرے ذمہ داری ہے میں تقسیم کر کے دوں گا تو فرماتے وہ منزمین آن آخر خراج اگر کوئی شخص دوسری کی طرف سے خراج کا زامن بنے اور رہا نبی چاہے خراج معظف ہو یا خراج مقاسم ہو مفتابی قرر کی مطابق ہو رہا نبی یا خراج کے بدلے میں رہا نبی کے یا کوئی شخص دوسری کی طرف سے حکومت کی مقرر کا ذر ٹکسو کا زامن بنے اور قسمت ہو یا اس کے حصے کا زامن بنے صحا تو ان چیزوں کا زامن بننا یہ صحیح ہے اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتا ہے کہ میں آپ کے لئے سو درہم کا زامن بناتا لیکن ایک مہینے کی تاجیل کے ساتھ ایک مہینے کی مدت کے ساتھ اور مغفور لہو کہے ہی حالتن وہ تو فلفورہ پر لازم ہے تو ان دو صورتوں میں فلفور لازم ہوگا یا ایک مہینے کے تاخیر کے ساتھ تو فرماتے زامن کا قول معتبر ہوگا ایک مہینے کے تاخیر کے ساتھ ومن قال لے آخر اگر کوئی شخص دوسرے سے کہتے ہیں زامن طلاقان فلان میں آپ کے لئے زامن بناوں فلان شخص کی طرف سے میں آتن سو درہم کہے لاشرہ دن ایک مہینے تک فقالہ ہی حالتن تو وہ کہے وہ تو فلحال ہے اور فوری آپ پر لازم فلقول لازم تو قول جو ہے وہ زامن کا معتبر ہوگا اما نشترہ اما تن وقفل رجلن بی الدرک صورت مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص باندھی خرید ہے اور خریدار کیلئے مشتری کیلئے کوئی شخص جو ہے وہ زمان بی الدرک قبول کر لے اور اس کیلئے اس کے سمن کا زامن بنے کہ اگر اس مبی کا کوئی مستحق نکل آیا تو آپ کا سمن میں دوں گا پھر اس کے بعد اس مبی کا باندھی کا کوئی مستحق نکل آیا تو فرماتے ہیں یہ مشتری اس کفیل کا پیچھا اسی وقت کرے گا جب قاضی اس کے حق میں فیصلہ سنا دے کہ اب باندھی اس کے ہاتھ سے جا چکی ہے لہذا اس کا سمن اب بائے پر لازم ہے اور یہ اپنا سمن بائے سے حصول کر لیں تو اس فیصلے کے بعد یہ چاہے تو کفیل پر رجوع کرے اور چاہے تو اس پر رجوع کرے دونوں پر رجوع کر سکتا ہے ومنشترہ امتن اگر کوئی شخص باندھی خریدی واقع فضلہ اور جنم بے درک اور اس کے لئے کوئی شخص زمان بے درک کفیل بنے فست و حق اس کے بعد باندھی کے کوئی مستحق نکل آیا لم یا خود المشتری کفیلہ تو مشتری کفیل کا پیچھا نہیں کرے گا حتی یقضی یا لہو بی سمن نارل بائیہ ہاں تک کہ اس کے لئے سمن کا فیصلہ ہو جائے بائی کے خلاف اب اس کے لئے فیصلہ ہو جائے گا سمن کا بائی کے خلاف کہ وہ اپنا سمن بائی سے حصول کر لیں تو اس کے بعد پھر اس کو مطالبے کا حق کفیل سے بھی ہے اور بائی دونوں سے ہے تو عزیز طلبہ آج ہم نے زمان بے درک کا مسئلہ سب سے پہلے پڑھا اور ہم نے پڑھا اگر کوئی شخص عقد کفالہ میں زمان بے درق قبول کرتا ہے تو یہ اس کی طرف سے تسلیم ہے تصدیق ہے کہ میں بھی اس کے نہیں اور ہاں اگر بینامہ پر گواہ بنتا ہے یا مہر لگاتا ہے تو فرماتے ہیں یہ اس کی طرف سے تسلیم شمال نہیں ہوگی اسی طرح اگر کوئی شخص دوسری کی طرف سے خراش کا یا نائبہ کا یا قسمت کا زامن بنے تو یہ بھی صحیح ہے اسی طرح اگر کوئی شخص کرے لیکن ایک مہینے کے محلت کے ساتھ اور وہ کہیں نہیں وہ تو فلفورہ پر لازم ہے تو فرماتے ایک مہینے کے محلت کے ساتھ اس پر لازم ہوگا زامن کا قول معتبر ہوگا اور آخر میں ہم نے یہ مسئلہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص باندھی خریدیں اور مشتری کے لئے کوئی شخص زمان بے درق کا کفیل بنے تو وہ اس اور پھر مبی کا کوئی مستحق نکل آئے تو فرماتے ہیں مشتری اس وقت کفیل پر رجوع کرے گا جب قاضی اس کے حق میں فیصلہ سنا دے بھائی کے خلاف کہ وہ بھائی سے اپنا سمن وصول کر لیں زیز طلبہ ان مسئل کو خوب سننا خوب یاد کرنا اللہ ہمارا حامی وناصر ہو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین